پرویز الہی کی ملے سے گفت بجاری ہے اسلام آباد کے ہر تھانے میں پرچہ ہے مجھے آج وکیل نے بتایا ہے مجھ پر چھے پرچے کیے گئے ہیں میں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں نا کوئی ثبوت دے کوئی فوٹج دے کوئی ایسی کاروائی دکھائیں جس میں ہم نے کسی املاک کو نقصان پہنچایا کسی سے لڑائی کی دست و گرے بھاں ہوئے کوئی کسی املاک کو آگ لگائی کچھ کیا بتائیں یہ ناجائز پرچے کر رہے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے حراسہ کرنے کے لیے لیکن یہ نہیں ہوگا ملکل نہیں ہوگا طریقہ انصاف کی قیادت نے عمران خان صاحب نے پشاور میں کور کمیڈی کا اجلاس بلایا اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد مجھے انہیں حکم کیا کہ میں یہاں آؤں لاہور میں اور دوستوں سے ملوں توادلہ خیال کروں اور میں مل رہا ہوں بزار صاحب سے ملا کیمہ صاحب سے ملا چوئیس صاحب سے ملا آج شام کو ہمارے جو دیگر پارٹی کے سینئر لیڈرز ہیں پنجاب کے ان سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے ان سے ملاقات کروں گا اور پھر جنوبی پنجاب کے ایم ایس سے الہدہ نشست ہوگی ہم نے ان کا شکریہ بھی دا کرنا ہے آپ کے کارکنوں کا جنہوں نے اس تشدد کے باوجود اس لاکانونیت کے باوجود جس طرح شیلنگ ہو رہی تھی اور اسلام آباد میں اور شیل کون سے استعمال کیے گئے نومل نہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھئے ہماری خاتون میمبر نے وہ شیل سامنے رکھے ہیں وہ کارتوس خالی کارتوس کے خول رکھے ہیں جس میں چھر رہے ہیں استعمال کرتے ہیں بھئی اسی کے خلاف تو ہم احتجاج کر رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گن استعمال ہو رہی ہے آج پنجاب میں آج اسلام آباد میں آپ وہی چھرے استعمال کر رہے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں آپ دنیا کو کیا تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان میں آج وہ ہو رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہوتا تھا یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے اپنے ایک سختار کو دوام دینے کے لیے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے آپ پاکستان کے امیج کو برباد کریں یہ ہرگز درست نہیں ہے یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے انشاءاللہ آج دوستوں سے مشاورت کے بعد ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد میں انشاءاللہ پشاور جاؤں گا اور اپنی اسیسمنٹ جناب عمران خان کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر ان کی رہنمائی کے بعد جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ بیڈیا تک ہم کمیونیکیٹ کریں گے لیکن اگر شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز صاحب جو میری نظر میں آئینی اور قانونی طور پر وزیر اعلیٰ نہیں ہیں جو میری نظر میں ان کا جو عوت ہے اس پر بھی ایک سوال یا نشان ہے میری نظر میں ہم نے جو آج ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے ہم نے اپنے بکلا سے اس پہ بریفنگ بی لی کہ ہم حیران ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ ہماری جو سیٹیں ہیں ریزرڈ سیٹیں جب آپ نے ڈی سیٹ کر دیا آپ نے نیا الیکشن ناؤنس کر دیا تو ان کو آپ نوٹیفائی کیوں نہیں کر رہے کس قانون اور کس ذابطے کے تحت یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور مجھے سن کر اتمنان ہوا کہ کل مدو کیا ہے بلایا ہے الیکشن کمیشن کو وہ آ کے اپنا موقف اپنا موقف پیش کریں میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ عدالت میں معاملہ ہے اور ہم عدالت کے فیصلے کے منتظر ہیں لیکن یہ واضح کہہ دوں کہ تحریک انصاف ٹٹ کر مقابلہ کرے گی تحریک انصاف فستائیت کا مقابلہ کرے گی تحریک انصاف جبر کا مقابلہ کرے گی اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ جماعت جو ہے جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں تاثر یہ تھا کہ کوئی ممی ڈیڈی پارٹی ہے کوئی برگر پارٹی ہے پچیس مئی کو ہمارے کارکنوں نے ثابت کر دیا نہیں ان میں حوصلہ ہے ان میں حمد ہے ان کا نظریہ پختہ ہے اور وہ اپنے چیئرمن کی کال پر ہر ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں پچیس کو بھی کر کے دکھائیں اور جب عمران خان نے کال دی انشاءاللہ اس کال پر پھر سب میدان میں نکلیں گے اور اس فستائیت کا مقابلہ کریں گے شاہ صاحب نے سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے ایک جو بات جو ہے یہ بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ جس سو کال چیف بنیسٹر جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نہ اس کا الیکشن سہی نہ اس کی عود سہی نہ یہ خود سہی جس نے سارے کا سارا سہارا جو ہے یہ پولیس اور چیف سیکٹری کے کندوں پہ رکھ کے یہ بچہ جو ہے یہ حکومت میں شامل ہوا اور اس نے جو زیادتییں کی ہیں لوگوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب وہ زیادہ وقت دور نہیں ہے ان کے ٹرائل ہوں گے اور اسمبلی ٹرائل کرے گی اسمبلی میں جو پریولیج ایکٹ ہے ہمارا اس کے تحت ان کو بلایا جائے گا باری باری اور موقع کے اوپر چار چار ماہ کی سزا ہوگی اور یہ نوکری جیب میں ڈال کے فارغ ہوگے تو وہاں سے نکلیں گے یہ آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ ان کے ساتھ وہ ہونی ہیں جو کسی نے دیکھی نہیں ہے یہ کس طرح آکے انہوں نے اسمبلی کا تقدس جو ہے پعمال کیا کس طرح انہوں نے آکے جو ابھی سے یورپین یونیون والے رابطہ کر رہے ہیں ابھی سے کومن ویلتھ والے رابطہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈیٹیل دیں ہم ڈیٹیل ان کو بھیج بھی رہیں اور انشاءاللہ وہ بھی میڈیا کے سامنے لائیں گے اور اس کی علاہدہ سزا ہوگی انشاءاللہ ان کو میں ایک کمنا ایڈ کر دوں چوئی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ نے درست فرمایا عمران خان صاحب نے جو ہمارے سینٹ میں ہمارے موزیز ممبران ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ سینٹ کے جو سٹیننی کمیڈیز ہیں جو ہمارے سینٹر محسن عزیز ہیں جس طرح اسلام آباد کی پولیس کا رویہ تھا وہ ان کو طلب کریں آئی جی اسلام آباد کو اور ان سے پوچھیں اور سینٹ کا فورم جو ہے اس کو یہ استقاق پہنچتا ہے اس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے اس کے سربراہ کو اس طرح میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اور وقلا کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طرح بس سے وقلا کو اتار اتار کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ سے چھپاوا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کا ہماری حمایت کا اعلان کیا آج وہ بیس بیس کروڑ روپے کی گرانٹیں منظور کر رہے ہیں آٹا سستہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو خریدنے کے لیے اور ان کی جو ہمدردیاں لینے کے لیے وہ قوم کے وسائل چھونک رہے ہیں جی؟ ہاں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی وارچ آپ کا بھی فیز جس کا خاصہ بلان کریں گے پہلے فیز میں کوئی لیک آف پلیننگ لیک آف کوارڈینیشن تھا کہ جتنے لوگ نکلے وہ تو کھڑے رہے ہیں لیکن اس بڑی تعداد میں نہیں نکلے جیسے کپی سے نکلے تھے میں اس کروں گا میرے بھائی فرق ہے کی پی کی میں ہماری حکومت تھی اور اس نے ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب نہیں کیا تھا کوئی رکاوٹ نہیں تھی ٹھیک؟ پنجاب میں ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب کیا گیا جگہ جگہ پنجاب کو تو ہر زلے کو آپ نے کنٹینر کی ذات میں لے لیا ہر جگہ آپ نے تئیس مارچ سے کریک ڈاؤن شروع کر کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں میرے ایک زلے ملدان میں ایک سو اٹھاون گرفتاریاں ہوئی ہیں ایک زلے میں اور اگر پورے پنجاب کے چھتی زلوں کو آپ لیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکنوں کو اچھا آپ یہ کہتے ہیں جی اب سنالوہ صاحب کو میں نے سنا کہ ناکام ہو گیا اوکے تو اگر آپ کو اتنا اعتماد تھا اور لوگ نہیں نکلنے کو تیار تو کنٹینر لگانے کی ضرورت میں سکوس کیوں کی گئی لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا ہے ہمارے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں تو کسی نے لکلنا ہی نہیں ہے تو گرفتار کیوں کرتے ہو اگر ہماری کسی نے سننی نہیں ہے تو کنٹینر کیوں لگاتے ہو اور اگر ہمارے ساتھ لوگ ہی نہیں ہے تو ساری آج شیلنگ کیوں کرتے ہو یہ ناٹک ہے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پنجاب تحریک انصاف کو کارکنوں کو قیادت کو جنہوں نے اس جبر کا مقابلہ کیا اس حمد سے مقابلہ کیا اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس سے زیادہ بڑھ کے کریں گے شاہدی امتحرین شاہدی امتحرین شاہدی امتحرین کی ڈیٹھ لیے وہ واپس نہیں جائیں گے آپ ایک زیرت سیاست جانے چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کیا ملک اس وقت یہ صورتحال ہے کہ میں نہ مانوں کی ایک زد لے کر اور ملک کو دوبارہ اس طرف لے کر جائے جا سکے کون میرے بھائی کون زد لگایا ہے سوال ہے زد میں کون ہے امانداری سے دیانتداری سے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ بتائیے یہ جو اس وقت ارینجمنٹ ہے یہ ارینجمنٹ دیر پا ہے یہ الائنس فطری ہے یہ غیر فطری الائنس ہے یہ ایک ارینجمنٹ تھا عمران خان کو ہٹانے کا یہ ڈیلیور کرنے کا نہیں ہے پوم ڈیلیوری چاہتی ہے ڈیلیوری میں یہ ناکام ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے آپ نے ہمارے خلاف لانگ مارچ کیا تھا بلاول صاحب کراچی سے نکلے تھے لہور ایسلام آباد آئے تھے مہنگائی کے خلاف تو جو تیس روپے آپ نے بڑھا دیئے جو بجلی کے لیٹ بڑھانے چلے ہیں جو آٹھا بڑھ گیا ہے بتائیے جب سے ان آٹھ ہفتوں میں مہنگائی کم ہوئی ہے بڑی ہے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے ان کے اندر کوئی ربط نہیں ہے کوئی کوہیشن نہیں ہے وزیراعظم کی طرف دیکھنا کوئی نہیں ہے پیپل پاڈی دیکھتی ہے حاصل عزدہ داری کی طرف جے یو آئی دیکھتی ہے مولانا فضل عمان کی طرف اینکیم دیکھتی ہے خالد مقبول صدیقی کی طرف جی اور نون والے دیکھتی ہیں اسلام آباد اور لندن کی طرف تو آپ بتائیے پی جے ایت عمران خان کا تو ایک لیڈر ہے ایک لیڈر ہے آپ ایک لے گئے سنیں سن لیں اس کا یار ایک سکن اس سوال کا دیکھیں آپ سوال کیا جواب حسن سے لے لیتا ہم ایمانداری سمجھتی ہیں اس ملک کو اس بھمر سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے اور نئے انتخابات ہیں یہ حکومت ان انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور پورے ملک کو اس حیجان کی کیفیت میں ڈالنے والی یہ حکومت ہے لاس قویشن شاہ صاحب پوری حکومت جو ہے صرف دو ووٹوں پر کھڑی ہے جو شاہ صاحب ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بڑا آپ کا سیاسی وزن ہے تمام نوروں کا آپ نہیں سمجھتے کہ ایمٹیوم یا بلوکستان کو جمانتے ہیں ان کے ساتھ بات جت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے یہ دو ووٹ ہیں اس کو نکال واحد کریں اور اس پر کوئی سیاسی حال دنے گی دیکھئے ہمیں ان کا ہم جانتے ہیں کہ وہ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی حالات پر ان کی نظر ہے ان کو پاکستان کے مفادات کے بارے میں سوچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس وقت ہر ادارے کو ہر ادارے کو پاکستان کے مفادات کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرات نہیں کرنا چاہیے تینکیو دوسری جانب پشاور میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان بھی لائرز فورم میں شرکت کے لیے موجود ہیں اور اس وقت سٹیج پر عمران خان موجود ہیں جبکہ ان کے ساتھ تحریک انصاف کی جو مرقضی کی عادت ہے وہ بھی موجود ہے اس سے پہلے دوسری جانب آپ دیکھ سکتے تھے کہ شامل متقریشی اور پرویز الہی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے